نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت یوسف علیہ السلام حصہ اول حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارض حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطا فرمائے جن میں دس بڑے اور دو چھوٹے تھے چھوٹے بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے ان کے چھوٹے بھائی بنیامین تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر پوری صورت یعنی صورت یوسف نازل فرمائے اور ان کو بہترین قصہ قرآن دیا حضرت یوسف علیہ السلام خوب صورت بھی تھے اور خوب صورت بھی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اب آجان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک سورج چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تیہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے ساتھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا شیطان انسان کا کلا دشمن ہے کہیں وہ تمہارے بھائیوں کے دل میں تمہارے خلاف حسد پیدا نہ کر دے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف پہ محبت ہے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھید دینا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے اپنے فیضلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سہر و تفریق کے لیے جنگل جا رہے ہیں آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بیج تاکہ وہ بھی کھیلے کھو دے اور ہمارے ساتھ کھائے پئے ہم اس کی حفاظت کریں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی مجھے خوف ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے میڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے جبکہ ہم طاقتور جماعت ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلا آخر اجازت دے دی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے بڑے بھائی یہودہ نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ انہیں ایک گہرے کونے میں ڈال دی لہذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل بیابان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کونے میں ڈال دیا اور واپس گھر چلے آئے اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کے اس سلوک سے انہیں اگاہ کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بہانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچی بھائیوں نے کہا کہ ہم آپ اس میں کھیل میں لگ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سمان کے پاس لٹھا لیا اسے ایک بیڑی نے کھا لیا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پر جھوٹا خون لگا لائے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیش کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو فارس سچا ہے اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا فرمانے والا ہے لہذا وہ سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے باعث ہی نہیں کہہ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے لہذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کافلہ والوں کا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں تنہا تھے ایک کافلے کا جنگل سے گزر ہوا کافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بیجا اس شخص نے پانی برنے کے لیے کونے میں دول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام دول میں بیٹھ گئے اس شخص نے جب دول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہائیت خوبصورت لڑکا ہے کافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا بھائیوں کو پتا چلا تو انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کو کافلے والوں کو بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ذلیخہ کا برا سلو کافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو عزت و اکرام سے رکھو شاید کہ یہ ہمیں قائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی تدبیر پوری ہوئی مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں خوابوں کی تعبیر یعنی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کعنان کے گہرے کوئے سے نکال کر مصر کے خزانوں کے والی عزیز مصر کے گھر پہنچایا اس طرح آپ علیہ السلام کے رہن سہن کے اسباب اور مصر میں آپ علیہ السلام کے استحقام اور با اختیار شخصیت ہونے کی راہیں ہموار کر دیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جلیخہ کا برا سنو حضرت جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا حسین کوئی نہ تھا ایک دن زلیخہ نے محل کے دروازے بند کر دیئے باقی جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے جزاکاللہ